ہیڈ لینڈ آپ جان چکے ہیں اہم خبر ہے پنجاب اور خیبر پختوں خواہ الیکشن التواکہ اس میں سماعت پیر کی صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے اٹرنی جنرل کی فل کورٹ بینچ بنانے کی استعداء کو مصرد کر دیا گیا ہے جبکہ سپریم کورٹ نے پیر کے روز سیکرٹی خزانہ اور سیکرٹی دفاع کو طلب کر لیا ہے تو پنجاب اور خیبر پختوں خواہ الیکشن التواکہ کیس سماعت پیر کی صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی ہے اٹرنی جنرل کی جانب سے فل کورٹ بینچ بنانے کی استعداء کو بھی مصرد کر دیا گیا ہے جبکہ سپریم کورٹ نے پیر کے روز سیکرٹی خزانہ اور سیکرٹی دفاع کو طلب کر لیا ہے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں ہم وسائل کا بندوبست کریں گے چیف جسٹیس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا چیف جسٹیس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سماعت کی بینچ چیف جسٹیس پاکستان جسٹیس عمرتہ بندیال جسٹیس اعجازو لحسن جسٹیس منیب اختر پر مشتمل ہے براہ راست آپ کے لیے چلے شاہ محمد قریشی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سرکاری جواب ہے جو کہ چیف جسٹیس صاحب نے اٹھائے ہیں ان کا مکمل اور معقول جواب بروز پیر آ جائے گا تاکہ اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور عوام کی توقعات کے مطابق جو ہے الیکشنز جو ہیں وہ مرکت ہو سکے کہاں تک ہماری جماعت کا تعلق ہے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم عدلیہ کے اس دو ٹوک موقف کہ آئین کی اہمیت سب چیز پر فوقیت رکھتی ہے ہم اس نقطے پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم پورا اور ہماری مقلعہ برادری کا بہت بڑا ایک جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ چیف جسٹیس صاحب کے ساتھ اور عالی عدلیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا دکھائی دے گا شکریہ میرے کے حال میں آج چیف جسٹ صاحب نے جو بات کی جس کو دھورایا انہوں نے اور وہ تقریبا ہر روز اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ اس جو مقدمہ چل رہا ہے اس کے فیصلے کے اندر صرف یہ تائیون نہیں ہونا کہ الیکشن کی تاریخ کیونسی ہوگی اور وہ ظاہر ہے کہ بالکل آئین کے اندر بھی واضح ہے سپریم کورٹ کی آپزوریشن سے بھی واضح ہے کہ وہ الیکشن جو ہیں وہ بہینوں کے لیے آگے نہیں لی جائے جا سکتا وہ تیس ایسی الیکشن ہونا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ وہ بحول کیا ہوگا جس میں یہ الیکشن کرایا جائے گا اور یہ بڑی اہم بات ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کو ابزرب کر رہی ہے اور پوری قوم کو بھی دیکھنا چاہیے اس کو کہ جب پہلے دن سپریم کورٹ کے چیف جسٹ صاحب نے تمام پارٹیوں سے یہ یقین دہانی مانگی اور ان نے کہا کہ مجھے ہمیں کمیٹمنٹ چاہیے کورٹ کو کہ آپ بہار ایسا محول پیدا کرنے میں مددگار محابن ثابت ہوں گے کہ جس میں ایک صاف شفاف آزادانہ الیکشن کرایا جا سکے تو اگلے ہی دن تحریک انصاف کی طرف سے چیرمن امران خان صاحب کی کمیٹمنٹ دلا دی گئی تھی کہ بلکل جیسے سپریم کورٹ چاہتی ہے ہم اس کے مطابق اپنی کمیٹمنٹ دینے کو تیار ہیں اپنی مابنت کی پیش کش کرنے کو تیار ہیں لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آیا شاید اس لیے جواب نہیں آرہا کیونکہ بہار جو انہوں نے اس وقت محول بنایا ہے وہ ایک آئین اور قانون سے معورہ محول بنایا ہے جس کے اندر لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون اٹھا کے لے گیا اور کیوں اٹھا کے لے گیا ہے جہاں پھر ایک شخص کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کی زمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں اور پھر تیسرے مر پھر چوتھے مر پورے پاکستان گمائے جاتا ہے شاید ان کی خواہش یہی ہے کہ ایسا ہی محل وہ جاری رکھیں الیکشن تک تو ہمیں امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کے اندر نہ صرف واضح تاریخ کا تعین ہوگا بلکہ تمام جو لوگ حکومتیں ہیں جو سیاسی پارٹیاں ہیں جتنے ادارے ہیں سب کو باندھا جائے گا کہ آئین اور قانون کے مطابق جیسا ایک محول ہونا چاہیے صاف شفاف آزادانہ الیکشن کا بیسا محول بھی فرام کیا جائے گا اچھا دی آج کی جو سامات ہے اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دو چیزیں کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں تیہ کر لیں تو بہتر ہے ادروائز وہ آرڈر کے ذریعے جو چیزیں ہیں وہ تیہ کریں گے پہلا الیکشن کی تاریخ کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپس میں بات کر لیں جس طرح بھی حسد عبر صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک باقاعدہ رٹن کمیٹمنٹ جو ہے وہ اپنے وکیل کو علی زفر صاحب کو دے دی ہے اور اگر سپریم کورٹ چاہے گی تو ہم وہ سپریم کورٹ میں جمع بھی کروائیں گے جس میں ہم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں اور دوسری چیز جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کوڈ آف کنڈکٹ تیہ کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا زیادہ ایک پارٹی جو ہے اس کو آپ دمانا شروع کر دیں اور جو پنجاب میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سو کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر اور الیکشن کی تاریخ کے اوپر یہ دو باتیں ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں تیہ کر لیں تو بہت اچھا ہے دوسری صورت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھئے اس ملک کو رڈرلیس نہیں چھوڑا جا سکتا اس ملک کو ایک نظام کے اندر ہی رہنا ہے اور آئین نے وہ نظام دے دیا ہوا ہے آپ سے کچھ در پہلے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کیا اور کہا ہے کہ وہ تین ججز کے فیصلے کو نہیں مانیں گی مریم اورنگ زیب نے یہ بات کہی ہے مریم اورنگ زیب زندگی میں کبھی کوئی الیکشن ہی نہیں لڑی جو ان کی لوگ ہیں جو سنجیدہ لوگ ہیں پانون لیگ میں وہ آکے سامنے آئیں اور سپرین کورٹ کے سامنے اپنی کمیٹمنٹ کا اظہار کریں دیکھیں الیکشن کے اوپر جو آج اس جس طرح سے ٹونی جنرل نے اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے کہا ہمارے پاس 21 ارب روپے بھی نہیں ہے دینے کو ہمارے پاس 30 ازار لوگ بھی نہیں ہے سیکرٹی میں دینے کے لیے پاکستان جو ہے وہ ہم لٹ گئے مرگے برباد ہو گئے بھئی گیارہ مہینوں میں اگر آپ نے پاکستان کا یہ حال کر دے تو ہماری جان چھوڑیں جا کے کوئی اور کام کریں پھر اگر آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا اس لیے سپرین کورٹ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فل بینج کی استعدادہ ہے وہ تو مسترد کر دی ہے چیف جسٹس صاحب نے اور اٹرونی جنرل صاحب جو ہیں وہ آج کوئی وہ اٹرونی جنرل کا بھی بیچارے کا قصور نہیں ہے کیس ہی اس کے پاس کوئی نہیں ہے اب آپ دیکھ لیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اکیس ارب روپے بھی نہیں ہے دینے کے لیے اور آج اسلام آباز کے لیے پینتیس ارب روپے کی سکیمیں منظور کی گئی ہیں بیاسی ارب روپے انہوں نے اپنے امنیز کو دے دیا ہے دس ارب روپے آگے یہ لیپ ٹاپ لارے ہیں مطلب ان کو جھوٹ بولتے ہوئے اور وہ بھی پکے مو سے جھوٹ بولتے ہوئے کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا یہ سارے کا سارا جو ان کا ایک نظام ہے وہ یہ ہے اس لیے ادبینچ یہ واضح ہے انہوں نے کہا یہ الیکشن ہونے ہیں یا آپ آپس میں تہہ کر لیں یا پھر ہم نے تہہ کر کے دینا ہے اور ہم پوری طرح جو طریقہ انصاف ہے وہ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے ہم چیم جسٹس صاحب کا جو اختیار ہے بینچز بنانے کا اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں اور انشاءاللہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت ہوگا کسی کی جرت نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل نہ کرے پوری قوم اس وقت سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے سارے وقلہ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ اگر اس پہ کوئی ہینکی پھینکی کرے گا وہ پھر گھاری جائے گا شہر طرح شہر طرح پتا جائے گا کہ مائنس مائنس عمران خان کیسے ہو سکتا ہے عمران خان ہی پاکستان میں پلس ہے عوام پر پس ہے سنبل عمران خان باقی سب مائنس ہوگی رہنمہ طریق انصاف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جبکہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہنا تھا کہ مکمل اور معقول جواب بروس پیر آج جائے گا ہمارے شاتھ موجود ہیں چونکہ پنجاب اور خیبر پختوں کا الیکشنل تواکیس میں سماعت پیر کی صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے عدیل بتائے گا کیا کچھ ہوا سماعت میں جی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے ایک تو اٹرنی جنرل کی کئی مرتبہ جو استعداء کی گئی تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے فل کورٹ بنانے کے حوالے سے اور عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ کیس اتنے دن سے چل رہا ہے اگر نئے ججز کو بینچ میں شامل کیا جائے گا تو وقت کا زیاہ ہوگا اس کیس کو جلد از جلد چونکہ نمٹانا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے پیر کے روز سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو طلب کر لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے آج کی سماعت کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ ریمارکس دیئے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہم وسائل کا بندوبست کریں گے اس کے علاوہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عدالت کے کہنے پر یقین دہانی جمع کرا دی گئی ہے اس یقین دہانی میں یہ کہا گیا ہے کہ انتخابات کے جو کیمپین کے دوران انتخابات کے دوران پاکستان تحریک انصاف پر امن رہے گی اٹرنی جنرل نے پیر تک کا وقت مانگا ہے اور اس کے ساتھ ہی اٹرنی جنرل جو بار بار یہ استدا کر رہے تھے کہ فل کورٹ بنا دی جائے تو اس استدا کو مسترد کر دیا گیا ہے آمیر صحیح دباسی مارے ساتھ موجود ہیں کمرہ عدالت میں اس سارے معاملے کو کور کرتے ہیں آمیر اب فل کورٹ والا معاملہ تو سیٹل ہو گیا اب تو سیکرٹری خزانہ سیکرٹری دفاع کو جو بلانے کا مقصد بظاہر نظر آتا ہے کہ اب یہ کیس بالکل اختتامی مراحل میں پہنچ گیا اور اب رسپونسیبیلٹی کا تائین ہوگا جے بالکل دیل صاحب آج جو سپریم کورٹ کی کاروائی تھی اس میں سب سے پہلے تو عدالت نے جو ایک خبریں اور ایک تصادم کسی صورتحال تھی سپریم کورٹ کے باہر سے وہ انہوں نے کلیریفائی کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ججز کے درمیان بہت بردرلی ریلیشنز ہیں اور اچھے دعلقات ہیں کچھ ایشیوز کے اوپر اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن اس کو بھی ہم کل اور پرسوں کے دن میں میٹنگز کر کے اس کو حل کر لیں گے یہ انہوں نے وضاحت کی اس کے بعد پاکستان بار کونسل نے بھی کہا کہ آپ یا تو فل کورٹ بنا دیں اس کے بعد اٹرنی جنرل کو عدالت نے کہا کہ آپ دلائل شروع کر دیں ہم نے اس کیس کو ختم کرنا ہے تو اٹرنی جنرل نے یہ کہا کہ ہماری ایک بار پھر عدالت سے یہ استدعہ ہے کہ فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا جائے تو عدالت نے کہا کہ آپ کی اس درخواست کو ہم کنسیڈر کریں گے آپ اپنے دلائل جاری رکھیں اس کے بعد رفان قادر آئے وہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے میں دلائل دینا چاہتا ہوں تو عدالت نے کہا کہ وہ دلائل تو دے چکے ہیں آپ کے بعد میں ہم سنیں گے حامر حکومت مسلسل فنڈز کے حوالے سے جواز پیش کر رہی ہے اٹرنی جنرل کہہ رہے ہیں بجٹ خسارے کی بات کر رہے ہیں لیکن عدالت یہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو کیا یہ تمام جو عذر پیش کیے جا رہے تھے آپ کو کیا لگتا ہے یہ تسلیم ہوتے نظر آ رہے ہیں دیکھئے عدالت یہی سوال کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان دو بنیادوں کے اوپر الیکشنز کو ملتوی کیا پہلا ہے مالی وسائل کا اور دوسرا ہے لائنڈ آرڈر کا عدالت نے یہ کہا کہ ہم نے کوئی نہ کوئی پیمانہ تو سیٹ کرنا ہوگا کہ کب یہ مسائل ہوں گے تو الیکشن ملتوی ہوں گے اور کب یہ مسائل نہیں ہوں گے تو الیکشن ہو سکتے ہیں اس پہ اٹرنی جنرل نے کہا کہ مالی مسائل یہ ہیں کہ ہمیں اس وقت ایک ہزار ایک سو ستاون عرب روپے کا خسارہ ہے اور اس کے ساتھ ہم اس وقت شدید مالی بہران کا شکار ہیں لہٰذا ہم انتخابات کے لیے فنڈز نہیں دے سکتے تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اتنے بڑے خزانے سے بیس عرب روپے پوائنٹ زیرو زیرو ٹو پرسنٹ بنتے ہیں اتنے بڑے مسئلے کے حل کے لیے آپ صرف یہ رقم جاری نہیں کر سکتے اس پر عدالت نے کہا کہ آپ پہ ان سارے حالات کا جائزہ لیں یہ کہ بہت بڑی وجہ نہیں ہے دوسرا لائنڈ آرڈر کے اوپر بھی وہ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن عدالت نے کہا کہ عامر ڈائلاغ ڈائلاغ کے حوالے سے بہت بڑی آفر تھی اور اس میں عدالت نے یہ بھی آپشن رکھا ہم انتظار کر لیتے ہیں بیٹھ کے مسئلے کال نکالیں ورنہ پھر قانون اپنا رستہ خود بنائے گا ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اس معاملے کو اس طرح اٹینڈڈ چھوٹ دیا جائے لیکن حکومت اس جانے بانے کو تیار نظر نہیں آتی جی بالکل لٹرنی جنلل نے آج کی تمام تر جو کاروائی تھی اس میں بار بار پہلے انہوں نے کہا کہ وہ کچھ اختلافی نوٹ آئے ہیں اس کو دیکھ لیں پھر انہوں نے کہا کہ وہ کچھ ججز نے ریکیوز کیا اس کو دیکھ لیں پھر انہوں نے کہا کہ وہ بینچز کی تشکیل کے اوپر جو جسٹس قاضی فائزیسا کا فیصلہ ہے اس کو دیکھ لیں عدالت نے ان تمام چیزوں کو اور یہ کہا کہ آپ قانون کی بات کریں آپ جو انتظامی مسائل ہیں ان کے اوپر بات نہ کریں اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حکومت بار بار یہ چاری تھی کہ کسی بھی طریقے سے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر عدالت اس سماعت کو ملتوی کر دے اور جو اہم جو بنیادی سوال ہے جو ان پورے کیس کے اندر جو اٹھایا گیا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن تاخیر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کیا انتخابات نوے روز کے بعد یا ایک لمبے عرصے کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں نہیں اس سوال کے جواب میں ٹنی جل نہیں آ رہے تھے تو عدالت نے پھر انہیں بار بار یہ کہا کہ آپ اس سوال کے اوپر آئیں عدالت نے بہت ان معاملات کو اندرونی معاملہ قرار دیا چیف جسٹس صاحب کو اس پر بڑی تشویش تھی کہ کس طرح یہ اندرونی معاملات پبلک میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ کچھ جماعتیں کس طرح جسٹس صاحبان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اب یہ معاملہ تو عدالت خود اس کو ہینڈل کرے گی اس معاملے کو برحال عدالت نے اس سے الگ کر دیا ہے کہ یہ اب آپ کا معاملہ نہیں ہے انتخابات کے معاملے پر آنا ہوگا جی بالکل چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا بارہا کہ یہ ہمارے جو اندرونی مسائل ہیں آپ کو سینئر آفیسر آف دا کوٹ آپ کو یہ بات تو گفتگو کرنی نہیں چاہیے کہ اگر کوئی بینچز کی تشکیلیا اس معاملے کے اوپر کوئی اگر اندرونی کچھ مسائل ہیں بھی تو آپ کو صرف قانون کی بات کرنی چاہیے کیونکہ عدالت آپ سے قانونی سوال کر رہی ہے تو آپ کو ان ٹیکنیکل ایشیوز کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے تو چیف جسٹس پھر بہت برہم ہو گئے پھر وہ جذباتی ہو گئے انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ کچھ جماعتیں کچھ فریقین ایسے ہیں جو ججز کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور ججز کے اوپر بات کی جاتی ہے قانون کی بات کرنے کے بجائے ججز پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے ہمارے بردر جج جسٹس کازی فائزی صاحب دو سال تک ان کا ٹرائل کیا جاتا رہا ہے الزامات لگتے رہے انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے سیاسی مسائل کے لیے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے عدالتوں پر اور ججز پر الزامات لگاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب یہ سلسلہ رکھنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جسٹس سے مظاہر اکبر نکلی کو اپنے بینچ میں شامل اس لیے کیا تھا تاکہ میں پیغام دے سکوں کہ آپ صرف قانون کی بات کریں آپ یہ ججز کی آڈیوز آنا اور اس طرح کے ایشوز کے ساتھ کوئی انڈرمائن نہیں کر سکتا جوڈی شری کو یہ انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک ججز نے اپنی سروس سے استیفہ دے دیا ان کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے تو انہوں نے کہا اقبال حمید الرحمان جیسے لائک ججز نے اس بات پر استیفہ دے دیا انہوں نے کہا کہ میں اپنے بابا کو کیا چہرہ دکھاؤں گا کہ مجھے شوک آز نوٹس ہو گیا سپریم جوڈیشل کانسل میں اس پر بلکل عبدیدہ ہوگے جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے کہا کہ ہمارے ججز پر ایسے ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن ہم سبر سے کام لیتے ہیں اور ہم ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق ان کا جواب دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ججز کے اوپر جب الزامات لگے دو سال تک انہوں نے طرح کے عرفان قادر صاحب کی ایک پہچان ہے بڑے اگرسیف انداز میں وہ کیس کو لے کر چلتے ہیں جب روسترم پہ آتے ہیں تو کیا اس معاملے کو تو عدالت ڈائریکشن تو بہت سی چیزیں واضح کر چکی ہے لیکن جو حکومت کی حکمت عملی نظر آتی ہے ڈیلائنگ ٹیکٹکس کے حوالے سے اور اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسرپ کرنے کے حوالے سے کہ اس معاملے کو التوا کا شکار کیا جائے لیکن جج صاحب اس کی اجازت دیتے ہیں نظر نہیں آ رہے دیکھئے تین مرتبہ کوشش کی عرفان قادر صاحب نے مداخلت کر کے روسترم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے دلائل سنے تو عدالت نے کہا کہ آپ کے دلائل آپ کے نمبر پر سنے جائیں گے آپ بار بار کوٹ کو ڈسٹرب نہ کریں پانچ مرتبہ اٹرنی جنرل نے کہا کہ سر میری بار انہوں نے بار بار کہا کہ سر میری پھر استدعہ ہے کہ فل کورٹ بنا دیں انہوں نے تھوڑے سے دلائل دی پھر کہا فل کورٹ بنا دیں اس پر جسٹس مونی بختر نے کہا دیکھئے آپ بہت سینئر لا آفیسر ہیں آپ ایک بات کو سمجھیں کہ کوئی بھی فریق یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مرضی کا بینچ بنا دیں اور میری مرضی میں اس جج کو شامل کریں اس کو نہ کریں اور آپ حکومت کی طرف سے یہ کیسے درخواست کر سکتے ہیں یا کیسے آپ ایک ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ حکومت کی مرضی کا بینچ بنا دیا جائے کیا آپ اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں اس پر کافی جھاڑ پلا دی جسٹس مونی بختر نے اٹرنی جنرل کو اور نے کہا کہ آپ ایسے نہ کریں یہ غلط روایات سیٹ ہو جائیں گی کہ آپ اپنی مرضی کا بینچ چاہتے ہیں اپنی مرضی کے نتائج چاہتے ہیں اس کے بعد اٹرنی جنرل نے جب یہ پانچ مرتبہ استعداد کی تو اس کے بعد پھر چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ دیکھئے ہمارے پاس وقت بہت کام ہے ہم اس کو پروسیڈ کریں گے اور ابھی اگر ہم نے فل کورٹ بنایا تو ہمیں زیرو سے پروسیڈنگز کرنی پڑیں گی ہم پچھلے پانچ دن سے اس مقدمے کو سن رہے ہیں اور اب یہ مقدمہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور قانون بڑا واضح ہے آئین بڑا واضح ہے کہ نوے روز میں انتخابات ہونے ہیں اور اگر نوے روز میں نہیں ہونے تو پھر اس کے بعد کم سے کم وقت میں ہونے ہیں اگر ڈالا کی عمر بات ہوتی ہے حکومت یہ مان لیتی ہے جس طرح عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ اگست میں تو اسمبلیوں کے مدد پوری ہو جائے گی تو کوئی درمیانی رستہ پھر کیا نکلے گا کہ انتخابات ٹھیک ہے تیس اپریل کو بھی نہ ہو کچھ آگے چلے جائیں تو ون ون سیچویشن بن جائے سب کے لیے دیکھئے عدالت نے بار بار یہ کہا کہ دیکھئے ہماری پہلی کوشش تو یہ تھی کہ فریقین آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بار بار کوشش کے باوجود نہ فریقین نے بیٹھے اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں حکومت کی طرف سے یہ یہ اندہانی بھی نہیں کر رہی گئی ٹھیک ہے عدیل بہت شکریہ اور عامر سید باسی بھی آپ کے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ جسٹیس قاضی فائزیسہ کے خلاف کیوریٹیو ریویو پیٹیشن اور سی ایم اے واپس لینے کی منظوری صدر مملکت نے وزیراعظم کے اڈوائس پر منظوری دے دی ہے جسٹیس قاضی فائزیسہ کے خلاف کیوریٹیو ریویو پیٹیشن اور سی ایم اے واپس لینے کی منظوری دے دی گئی ہے صدر مملکت نے وزیراعظم کے اڈوائس پر منظوری دے دی ہے جیہاں جسٹیس قاضی فائزیسہ کے خلاف کیوریٹیف ریویو پیٹیشن اور سی ایم اے واپس دینی کی منظوری دے دی گئی ہے جبکہ صدر مملکت نے وزیراعظم کے ایڈوائز پر یہ منظوری دی ہے وفاقی وزیر اطلاعات ماریا مورنگزیب کا کہنا ہے کہ تاثر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے انفرادی آ رہے ہیں ایک معزوز جس کے فیصلے کو سرکلئر کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا ایک شخص نے آئین توڑا صدر سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر سے آئین شکنی کروائی سائفر کے جھوٹی کہانی بنائی عمران خان پورے ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک کر رہی تھی سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ افرادی فیصلے نظر آ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک معزوز جج کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کے سرکلر کیے نتیجے میں کل ادم قرار دے دیا جائے وہ جسٹس صاحب جو اس کی سماعت کا حصہ نہیں ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کا فیصلہ کرنے کا حصہ نہیں بن سکتا فل کورٹ بنانے کی بجائے فیصلہ کیا تو اس کو کون مانے گا ایک پاغل شخص آئین توڑا اسیمبلی توڑی پریزیڈنٹ سے آئین شکنی کروائی ڈیپٹی سپیکر سے آئین شکنی کرائی اسی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ آئین شکن ہے سائفر کی کہانی گھڑی ایک ذہنی مریض شخص جس کے ہاتھ میں ماچس ہے وہ پورے جنگل کو پورے ملک کو آگ لگانا چاہتا ہے یہ بندہ الیکشن نہیں چاہتا ملک میں یہ ملک میں لاشیں چاہتا ہے فساد چاہتا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ سرکرل کے ذریعے تبدیل نہیں ہو سکتا موجودہ صورتحال کسی قومی سانحے سے کم نہیں ایک فتنے نے ملک کو اس نہج پر لاکر کھڑا کر دیا اس فتنے نے عادلیہ کو بھی بہرار میں مبتلا کر دیا ہے اساملیہ آنی طور پر نہیں توڑی گئی بلکہ یہ ایک شخص کی ذرت اور آناتی وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی کہ سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے کو سرکرل کے ذریعے سے جو ہے وہ ان افیکٹیو کر دیا جائے یہ ایک قومی سانے سے کم یہ بات نہیں ہے ایک فرد وحد نے جو فتنہ ہے ملک کو اس جو ہے وہ نہج پر لاکر کھڑا کر دیا جوڈیشری کو بھی اس نے بہران میں مبتلا کر دیا یعنی وہ فتنہ جو ہے ہر برائی اسی سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر جا کے ختم ہوتی ہے یہ اسمبلیاں آئینی طور پر نہیں توڑی گئی یہ اس فتنے کی دھونس تھی اس کا تکبر تھا جیف جسس و پاکستان جن سے پوری قوم کو توقع ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں آٹا فراہمی سینٹر کا دورہ کیا اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ بہت اچھے انتظامات ہیں عوام کا رش بھی خاصا زیادہ ہے جبکہ سب کو کرسیوں پر بیٹھا آیا گیا جو بہت خوش آئین بات ہے انتظام یا بہت محنت اور خوش اسلوبی سے کام کر رہی ہے بڑے اچھے انتظامات ہیں لیکن عوام کا بھی جو رش ہے وہ بھی خاصا زیادہ ہے مگر سب کو کرسیوں پر بٹھایا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوش آئین بات ہے یہاں کی انتظامیاں بارکیف بہت حد تک دل جمعی سے اور شوق سے محنت سے کام کر رہی ہے بعض لوگ ہیں ان کے آئی ڈی کارٹ وہ بھول گئے یا فوٹو کاپی لے آئے یا گم گیا اس کا کوئی نہ کوئی انتظام کرنا ہوگا بہت مکسی انتظام چند بخش اصلنا یا گئی جو بہت مقربه ، بخش ا bacterial